ایر کنڈیشنس کے حوالے ایر کنڈیشنس ہوتے ہیں ان میں اور جو نئے انورٹر ایر کنڈیشنس آج کل آپ کو مارکٹ کے اندر ملتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے کیا انورٹر ایر کنڈیشنس واقعی بجلی بچا رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ بجلی بچا بھی رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ پرفارمنس کو کم کر رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ بجلی بھی بچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہی پرفارمنس مل رہی ہوتے ہیں والی سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ ائر کنڈیشنرز بجلی کو کس طرح بچا رہے ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ائر کنڈیشنرز ورک کس طرح کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پرانے ٹرڈیشنل ائر کنڈیشنرز ہوں یا نئے انورٹر ائر کنڈیشنرز ہوں ان سب کے اندر ایک کمپریسر موجود ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسی کے اندر جو موجود گیس ہوتی ہے اس کو کافی حد تک کمپریس کرنا اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کرنا اور جو لوگ فیزکس پڑھے ہوں گے ان کو یہ بات پتا ہوگی کہ اگر کسی بھی چیز کو کمپریس کر کے دوبارہ ایکسپینڈ کیا جاتا ہے تو وہ کافی حد تک تھنڈی ہو جاتی ہے اب اس گیس کو جب ہمارے ایسی کے فینس کے آگے سے گزارا جاتا ہے تو ان سے نکلنے والی جو ہوا ہے وہ کافی حد تک تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ جو گیس ہے یہ دوبارہ کمپریسر بجاتی ہے دوبارہ کمپریس ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو سائیکل ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ بعد آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر ہم تریڈیشنل ائر کنڈیشنرز کی بات کریں تو ان کے اندر جو کمپریسر لگا ہوتا ہے وہ ایک ہی سپیڈ کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کی میکسیموم سپیڈ ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی تیمپریچر اپنے تھرمو سٹیٹ کے اوپر سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایسی یہ ڈیٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تیمپریچر ریچ تو نہیں کر گیا اور جیسے آپ کے کمرے کا وہی تیمپریچر ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے تھرمو سٹیٹ پر سیٹ کیا تھا آپ کا کمپریسر مکمل طور پر رک جاتا ہے اور اس ٹائم آپ کے ایسی کے اندر صرف ایک فین ورک کر رہا ہوتا ہے اس سے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ کمپریسر کو بند کرنے میں اور اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے میں کافی زیادہ بجلی یوٹلائز ہو رہی ہوتی ہے کافی ایسی بجلی ہوتی ہے جو کہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے انورٹر ایر کنڈیشنس کے اندر اسی پرابلم کو سالف کیا گیا ہے انورٹر ایر کنڈیشنس کے اندر بیسیکلی ایک ڈی سی انورٹر لگا ہوتا ہے اب ڈی سی انورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو ایسی کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو پہلے DC کے اندر convert کرنا اور اس کو دوبارہ alternating current یعنی AC current کے اندر convert کرنا اس سے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ DC inverter سے نکلنے والا جو current ہے اس کی مقدار کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے آپ اس کی voltage کو change کر سکتے ہیں آپ اس کے ampairs کو change کر سکتے ہیں جس سے جو آپ کے AC کے اندر لگاوا compressor ہوتا ہے وہ different speeds کے اوپر run کر سکتا ہے اس سے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے کمرے کے اندر وہ temperature reach کرتا ہے جو کہ آپ نے thermostat کے اوپر set کیا ہوتا ہے تو آپ کا جو compressor ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک low speed کے اوپر چلتا رہتا ہے جس سے اس کے جو بند ہونے میں اور اس کے start ہونے میں بجلی ضائع ہو رہی ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے اور یہ کافی حد تک آپ کی جو energy efficiency ہے اس کو بڑھا دیتا ہے ایک اور بات یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جتنے بھی inverter AC آپ کو normally market کے اندر ملیں گے وہ smart AC کے نام سے مشہور ہوں گے اس کی reason یہ ہے کہ ان AC کے اندر خاص طور پر sensors لگے ہوتے ہیں جو کہ یہ detect کر رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کا temperature کیا ہے کمرے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں اور اس حساب سے وہ آپ کے compressor کو different speeds پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں for example اگر کمرے کا temperature high ہے اور زیادہ لوگ آ گئے ہیں تو آپ کا جو compressor ہے وہ full speed کے اوپر run کر رہا ہوگا اور اگر آپ کا AC یہ detect کرے گا کہ کمرے کا temperature جو ہے وہ تو high ہے لیکن اس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اب جا رہے ہیں تو آپ کا compressor جو ہے وہ automatically slow speed پر آ جائے گا تاکہ آپ کی بجلی کو کافی حد تک بچایا جا سکے اس طرح میں inverter AC کے ساتھ دو بہت بڑی problems چل رہی ہیں ان میں سے ایک ہے اس کی price آپ کو normally inverter AC جو ہیں وہ traditional AC کے نسبت کافی زیادہ مہنگے مل رہے ہوتے ہیں دوسری ہے اس کی service آپ کو normally جتنے بھی technicians market کے اندر ملیں گے وہ inverter AC کو repair نہیں کر سکتے اور اگر وہ کر بھی لیں تو وہ normally آپ کے inverter AC کو صحیح کرنے کے بجائے زیادہ خراب کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو end کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹے سے question کا answer کر دوں کہ ہمیں پرانے model کا اچھی company کا AC بائے کرنا چاہیے یا ہمیں نئے model کا کسی low end company کا AC بائے کرنا چاہیے کیونکہ ان کی جو prices ہیں وہ almost same ہو رہی ہوتی ہیں یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی low company کا بھی inverter AC بائے کرتے ہیں تو اس کی جو performance ہے وہ آپ کو کسی high end company کے پرانے model کے AC سے بہت زیادہ better ملنے والی ہے تو میں آپ کو totally recommend کروں گا کہ آپ ہمیشہ inverter AC کو ہی بائے کریں لیکن کسی ایسے scenario کے اندر جہاں پر آپ کا جو AC ہے وہ ایک یا دو گھنٹے use ہوتا ہے پورے ہفتے کے اندر for example آپ کے drawing room کا AC ہو گیا یا آپ کے TV lounge کا AC ہو گیا تو اس کے لئے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ بشک پرانے model کا بھی AC بائے کر لیں کیونکہ اس سے جو آپ کو بجلی کی بچت ملے گی وہ اتنی نہیں ہوگی کہ آپ اس کی price کو justify کر سکیں I hope اس ویڈیو نے آپ کی help کی ہوگی اور آپ کو inverter اور normal AC کے درمیان میں جو فرق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس طرح کی technology کے related ویڈیوز آپ regularly دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like کریں نہیں پسند آئی تو dislike کریں کوئی بات ہے کوئی suggestions ہے تو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں میرے facebook page کے اوپر بتا سکتے ہیں یا آپ مجھے ورٹس ایپ کر سکتے ہیں this is Bilal signing off اللہ حافظ